آسولی شاہ صاحب کیسا لگا ہے؟ مزہ آیا؟ ہو 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 سواد آگے سونے مجھ سے پہلے وہاں پر آزم سوادی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ جو میں اشارہ کیا ہے میں نے وہ ان کی طرف سے پرشیر تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب میں نے یہ ہے ٹیشو اور یہ ٹیشو میں نے لے لیا میرے پر پرشیر ہے کہ میں نے جلدی کرنا ہے پنجابی کہنے میں ناکبائج پون جانگا پہلے انہوں جے پیچ پال آنگا اینگلنگ ہوگی کہ جادو ہو گیا مجھے آواز آئی بھی ہے لہور میں آج کل کروڑوں میں ٹکٹ جی ساں بارے دوز انہوں نے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ پی کر کے ایک ٹکٹ کا وعدہ لیا پیسے ٹکٹ تاں کینسل ہو گیا منظریں ہام پہ جو آئی ہے وہ آوازوں کے بغیر ہیں میں آپ کو اریجنل بھیجتا ہوں جس میں میں کہوں میں جاؤں میں جاؤں خاند صاحب کرو تو اسی ایکٹنگ کرا لی آپ کی ٹرولنگ اس ویسے ہوئی ہے ٹرولنگ انہوں نہیں کرو جن کے لیے میں انسیکیورٹی تھا لیکن آپ نے اتنی جلدی کوئی گو اپ کر دیا ہے قریباً کوئی پانچ چھے کروڑ کا یوٹیوبرز نے کمایا صرف اس ٹرولنگ سے ایسا میں اوہ ووٹر آن جدنال کی ہوئے ہیں ٹرولتے گئے ہیں پر چاسپ بڑی آئی ہے چاسپ بڑی آئی ہے میرا جو دل دکھا نا وہ آپ نے اپنے بچوں کا ایکزکر دیا ہے جب سے میں نے عمران خان پر میں نے کرٹیک کیا میرے خاندان نے مجھے موں لگانا بند کرتی اگر میں اٹھ کے گھڑا ہو جاؤں پندرہ منٹ میں موں ڈیک پاؤں گا گبرانہ نہیں ہے نوہ ہے سونے آہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے پوڈکاس چانل میرے مہمان پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین ہم لوگ یہاں پر خصوصی طور پر جن مہمانوں کو بلاتے ہیں ان سے بڑی فرانک قسم کی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے سوال ایسی باتیں جو عوام پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں سے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں آج کی جو پرسنالٹی ہم نے اپنے اس پوڈکاس میں جن کو انوائٹ کیا ہے میں نے آج تک پہلے کبھی کسی موٹیویشنل سپیکر کو اپنے اس چانل پر نہیں بلایا تھا یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں ایک موٹیویشنل سپیکر کو بھی جو ہے میں نے دعوت دی ہے اور موٹیویشنل سپیکر بھی ایسے کہ جن کے اوپر پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اوپر اچھی خاصی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بمباری بھی ہوئی اور سپورٹ بھی ملی دونوں سائٹس کی مطلب سٹوری جو ہیں وہ چلی ہیں میرے ساتھ آج موجود ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی اور استاد بھی قاسم علی شاہ صاحب سر کیسے ہیں اللہ کا شکر یہ آپ نے پکا کر دیا کیسا لگا ہے مزا آیا کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے فلم دیکھی تھی نا سواد آگئے سونے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل یہ بالکل میں آپ کی ایکچول فیلنگ بتا رہا ہے کہ مجھے بالکل کو فرق نہیں بڑا اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں اس کی وجہ کیا کہ کہیں نہ کہیں میری کپیسٹری بیلڈنگ ہو چکی تھی بے شمار چیزوں سے میں منصور بھائی آرگینک اوپر آئے ہوں میں پیراشیٹر نہیں ہوں میں نے کوئی کچھ درمیان میں سے مجھے تکا نہیں لگا میرا اچانک کوئی نظر کرم ایسی ہو گیا میں ذرا کہانی کو شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پہلی یہ جو سیاستدانوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی اس میں سب سے پہلے خان صاحب سے تھی نہیں خان صاحب سے پہلے تھی کیوں ہوئی آپ نے رابطہ کیا اگر آپ اچھا بیسے ہم پہلے ایک وعدہ کر لیتے ہیں یہ میرا آج کا جو پروگرام اور گفتگو ہے یہ کچھ صفائی دینے کے لیے نہیں یہ گپ شپ ہے صرف اور صرف میں کہنے ہوں ترتیب میں ٹھیک کرتا ہوں ترتیب اگر آپ کے سامنے آئے چیزیں سامنے آئے اچھا اب دیکھیں کہ سر یہ میں نے سب سے پہلی جو پوسٹ لگائی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد اس میں میں نے اوپر منشن کیا ابھی تک پوسٹ کہ میں آئندہ دنوں میں باقی سیاستدانوں کے بھی انٹرویوز دے رہا ہوں اچھا یہ انٹرویوز کیا تھے سوال یہ یہ پانچے سوال ہی تھے جن کے گردی انٹرویو گھوم رہے تھے اور وہ سب سے آپ نے ایک ہی سیٹ آف کوئیشن سکتا مثلا اب خان صاحب پہلے کیسے سوال یہ آ جاتا ہے اس کا میں پہلے بھی کہہ جو کہ میرے پاس پروفز ہے سب چیزوں کے یعنی میں جو بات کر رہا ہوں اس کے میرے پاس پروفز ہے میں نے آغاز سوچا کہ خان صاحب سے کرتا ہوں اور میں نے ریکویشن سب کو بھیج دی میرا یہ خیال تھا کہ میں دس جنوی تک یہ کام مکمل کرنوں گا بیس سیاستدانوں کے انٹرویو لینے ہیں اور میری یہ خوش فہمی تھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ میں شروع کروں گا دن میں دو دو کرتا جاؤں گا اسلام بات جاؤں گا کچھ وہاں کرنوں گا لغور کروں گا کراچی کروں گا کام ختم اس کے بعد میں یہ بڑے پانچ یہ بنیادی جو سوال تھے میں سوال بھی آپ کو بتاؤں گا ان سوالوں کے جوابوں کو لے کر میں ایک پروپر نیریٹیب بیلڈ کرتا ہوں فور نیشن میرا کسی کو کوئی ڈینائے کرنے کا کوئی کاؤنٹر کرنے کا یا ڈیمین کرنے کا سر بلکل پلان نہیں تھا میں دیکھے نا جی اس میں جو ہمارے بعض صاحبان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی میں نے بڑی رسپیکٹ کی میں جھکا ہوا تو میں رسپیکٹ کرتا ہوں سر کرنی چاہیے میرا خیال ہے یہ ساری سیاست دہن قابل ہے اب جب ساری کہوں گا تو پھر یہ مائنڈ کریں گے یہ جو نیا دور شکل ہوگی ہے یہ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا اچھا اب سر میں نے سب سے پہلے خان صاحب سر جب انٹریو کا میں نے پلان کیا تو میرے سب سے زیادہ قریب تھے حسان خوابر صاحب بڑے اچھا ہے قابل انسان قابل میں تو ان سے میں انہیں ایک وزڈم فول کریکٹر فول مطلب ڈبل سی کہتا ہوں ڈبل سی ہوتا کریکٹر انڈ کمپیٹن وری 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 نائس گئے وری نائس گئے گوڈ پرسو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ایک بار کی دو بار کی یہ سارے میسیڈز پڑھیں ہیں میرا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سوال بھیج دیجئے تاکہ میں ٹیم سے بات کرلوں ٹھیک لیکن جقیناً کوئی مصروفت ہوگی وہ اس کو مچور نہیں کر سکے یہ کام یعنی کہہ لیجئے اگر میں نے کل سوچا ہے کل نہیں بلکہ میرے اندازے سے آٹھ دس دن آگے چلائیں آچھا اب میرا پلان یہ تھا کہ یہ سارے انٹرویوز ہو جائیں گے اور دس طریقے کے بعد میں ان کو اپلوڈ کروں گا صرف یہ دس سے آگے جا چکا تھا سارا کچھ لہٰذا میں نے کہا میں جیسے جیسے ریکارڈ کروں گا اپلوڈ کرتا ہے جو ہوں گا سو خان صاحب والا جب پہلا ہوا خان صاحب کا والا انٹرویو ممکن بنایا میاں اسلام اکبال صاحب میں ان کا بھی بہت اترام کرتا ہوں کیوں ایک تو میں نے ووٹن کو ڈالیا دیکھیں مجھے اب بتاتے کوئی شرم نہیں میرا وہ ہلکا جو ہے میاں اسلام اکبال کا ہلکا میری فیملی نے ووٹن کو ڈالیا اسلام اکبال صاحب مجھ سے ملنے چلے آئے میری اپنی بھی خواہش تھی کافی دن سے میں نے ملاقات کرتے ہیں انہیں میں نے بتایا کہ جی ممکن ہی نہیں ہو رہا یہ ایڈا مشکل تاڑے لیڈر لوں ملنا انہوں نے کہا کل ہی ممکن منع عادت انہوں نے میر پانی کی اور نیکس ٹرے میں ریکارڈ کرنے کے لیے چلا گیا دیکھ اچھا جی دوسرا انٹرویو ویری نیکس ٹرے اور ویزیلائی صاحب کا ہو گیا اور تیسرے کے لیے جب میں اسی شام کو میاں صاحب کے طرف کیا ان کی طبیعت ناساس تھی یہ وہاں پر موجود لو بھی گواں ہوں گے یعنی یہاں تک ہوا کہ میری ٹیم موجود تھی تو ٹیم ویٹ کرتی رہی لیکن میں نے خود ہی انہیں کہا کہ نہیں مناسب نہیں لگ رہا ان کو غلباً فلو تھا میں نے محسوس کیا ان کی آواز سے بھی لگ رہا تھا تو وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا اچھا اس کے بعد یہ ارشاد عارف صاحب والا پروگرام ہوا یہ بالکل اس کے بعد ہوا ہے ٹیک ہے اب اس میں ابھی تک کی میری گلتی ہے میں بتا رہتا ہوں پھر باقی کی کہانی کی گلتی ہے بتاتا ہوں دیکھیں اس میں ایک بڑی بنیادی گلتی یہ تھی کہ مجھے سارا کام مکمل کر کے ہی اپلوڈ کرنا چاہیے تھا ٹیک ہے اس سے شاید یہ جو چیزیں انہوں نے جو اینگلنگ کی ہے یہ کلیدہ ٹاپک ہے یہ اینگلنگ بھی کیسے ہوئی میری کم از کم ریسرچ کم از کم میرا جو مشاہدہ ہے اس میں ہوا کیا ایسا ٹیک ایک گلتی میری بہت زیادہ پریپریشن نہیں تھی دیکھیں میں ابھی بھی مانوں گا کہ جرنلسٹ ہونے کے ناتے اب بہت آگے ہوں گے اب کا شعبہ ہے لیکن اگر آپ کو مثال اب میں ایک سیٹویشن دیتا ہوں اور اس سیٹویشن یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہمارے پاس سو ٹیک اور سو لوگوں کی ہمیں ہر سال تنخواہ بھی بڑھاتے ان کو ہمیں گاڑییں بھی لے کے دی ہیں ان کی پیسٹر بلڈنگ بھی ہم نے کی ہے یہ شکر نہیں کرتے ہم یہ آنرشپ نہیں ہے سیلوشن بتائیں آپ کہیں گے نی شاہد صاحب مجھے اس کے لیے کچھ تیاری کرنی پڑے گی مجھے اس کی تیاری نہیں کرنی پڑتے میری فیلڈ ہے میرا شعبہ ہے اور میرے ہنڈرڈ سے زیادہ کلائنٹس رہے ہیں کارپٹ میں مجھے بڑے اداروں کے ساتھ سرف کرنے کا محقہ ملا ہے اور یہ میں نہیں کہتا یہ ان سے جا کے پوچھ لیجئے یعنی کہ کہانی تو نہیں ہے اب سر جرنلزم جہاں سیاست دانوں کو اڈیل کرنا میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں یہ میرا بالکل شوپا نہیں تھا یہ بالکل اسی طرح تھا کہ ایک فیلڈ میں میں ماہر نہیں تھا بہت زیادہ کوئی اچھے کنسلٹنٹ بھی اٹھ گرد نہیں تھے اور میں اس کی طرف آگے بھڑ گیا بہت اچھی دیاری کے بغیر نہیں آپ کیوں میں ایسے یہ بات کہہ رہے ہیں مجھے لگا جی خیال ہے میرا آپ کو لگ رہا ہے آپ سے کوئی غلطی ہوگی نہیں غلطی نہیں غلطی نہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو لوپ ہولز تھے مثلا میں اتنا پرپیر نہیں تھا مثال لیجئے کیا آپ پرپیر کرنا تھا اب ان سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں اس میں سے جو پہلے شروع کے سوال ہیں جو ایک سوال یہ ہے کہ یوت کو کیا کرنا چاہیے ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے بلکل ٹھیک کہا انہوں نے اچھا یہ میں نے سب سے پوچھنا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے میں ایک عام انسان ہوں ایک استعاد ہوں انہوں نے کہا کہ یہ جو وقت ہے ان کا مفہوم یہ تھا اس میں اگر آپ کفر کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے اور یہ ساری چیزوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے اور اس پر قوم نہیں جاگتی تو پھر مجھے بھی ایکٹیو ہونا چاہیے اور یہ اتجاج ایک جہاد ہے ہاں جی اس قسم کی گفتگو میں نے کہا پھر اگر میں ہی کھڑا ہو گیا ہوں آخر کار تو کیا مجھے آپ ٹکٹ دیں گے میرا یہ سوال تھا اچھا اب اس میں بھی اسی وقت تو دو طبقات تھے میں بتاؤں کہ انٹیویو اپلوڈ ہونے کے بعد پی ٹی اے والے تو راضی تھے یہ پرابلم کہاں سے آئے گا مولیک والوں کے ٹرالنگ سٹارٹ ہوئی پہلے آپ کیوں پہلے تھے ٹرالنگ سٹارٹ ہوئی کہ یہ ایدھے ٹکٹ مانگن چلا گیا اچھا جو مجھے پرانا جانتے ہیں وہ ذرا اس سارے تناظر کو جانتے ہوں گے کہ یہ ایک بقاعدہ کمفرٹیبل گفتگو ہے یہ کوئی بڑی سٹریس گفتگو نہیں تھی مجھ سے پہلے وہاں پر آزم سواتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اب آ جاتے ہیں کہ وہ پرابلم کہاں سے آئی آزم سواتی صاحب سے میری ملاقات اس انٹرویو سے پہلے باہر ہوئی ہے پہلی ملاقات وہ انتظار میں تھے ان کی پہلے باری تھی اور ان کا جیسے ہی ٹائم ختم ہو تو میں انٹر ہو رہا ہوں اچھا میں بیٹھا ہوں خان صاحب بڑی محبت سے ریلی ملے میں آپ کو سچ بتاؤں ان کا بڑا احترام والا انداز تھا میں بیٹھ گیا چائے ملی آپ کو چائے میں پہلے پی چکا تھا جی اور کہہ لیجئے کہ آزم سواتی صاحب نے بیٹھتے ہی میرے بیٹھتے ہی میری تعریف کی یعنی یہ بالکل accurate میں کہوں گا کہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ مطلب اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ اس طرح کے لوگ آنے چاہیے آپ کے ساتھ اچھے وہاں جو موجود تھے ان کے لیے یہ پہلا جملہ بھی ایک تھوڑا سا insecurity تھا اوکی یعنی اب story کو چلا رہے تھے نہیں وہ آزم سواتی اور آپ کے علاوہ بھی لوگ موجود تھے کون کون تھا وہاں ہماری بہن مسارت چیمہ تھی اچھے اچھے اور میرے mid interview کے بعد چوش صاحب ایڈ ہو کے تھا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو میں اشارہ کیا ہے میں نے اس میں مقاعدہ کیلئے ہاں آپ نے اشارہ کیا تھا وہ ان کی طرف سے pressure تھا یہ شروع ہوتی اب میں نے شروع ہی کرتی مسارت چیمہ کی طرف سے اچھے انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب بس کر دیں آپ جلدی کریں یہ نہیں ٹائم تھوڑا ہے میں نے کہا تھی میرا interview بارہ منٹ سر پانچ سوالوں کو کتنا دیر لگتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں دس بارہ منٹ کا interview تھا اب یہ دس بارہ منٹ کا interview لیکن ایک سوال یہ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات سے پہلے یہ تیہ تھا کہ interview ہوگا یس اچھا کہ آپ پانچ سوال کریں یہ نہیں کہ وہیں پہ بیٹھے سر ویسے کیسے میں کوئی gunpoint پہ پسٹل پوائنٹ پہ تو interview کر رہی نہیں سکتا نہیں وہ چونکہ یہ والا جب اشارہ ہے نا آپ نے دیکھے نا کہ کیمرے کیسے اندر آگئے سر وہاں سیکیورٹی ہے ایوریٹھنگ انہوں نے کلر کر کے اندر بھیجی ہے اور جو وہاں پر انتظامیاں موجود تھے ان کو پتا تھا کہ ہم ریکارڈ کرنے ہیں خفیہ کیمرے سے تو ریکارڈ نہیں کر رہے تھے ہاں اس کی انگلنگ شانگلنگ کے مسئلے ہو سکتے ہیں کیونکہ time short تھا پہلے ہی انہوں نے کہا کہ تھوڑا time اور میں نے اس وقت بھی کہا اشارہ کیا کہ مجھے ایک دو سوال میرے رہے گئے مجھے کٹ لینے دیں چیک اچھا اب اس کے بعد ٹیشو والا مسئلہ آ جاتا ہے چیز ٹیشو کا کیا مسئلہ ٹیشو میں نے لیا ہے اور میں نے جیب میں ڈال لیا ہے اچھا اب مثال لیجئے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں جلدی کریں اور میں نے یہ ہے ٹیشو اور یہ ٹیشو میں نے لے لیا اور میرے پر پریشر ہے کہ میں نے جلدی کرنا ہے پنجابی کہیں دیں میں ناکبائج پون جانگا پہلے انہوں جے پیچ پا لنگا کہ مقالعہ میں بائج کٹ لنگا تو یہ جیب میں چلا گیا اس کی اینگلنگ ہوگی کہ جادو ہو گیا کالا جادو ہو گیا کالا جادو ہو گیا یہ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا نکال کے اچھا جی اس کے بعد کہہ لیجئے کہ میں آپ کے لئے کتاب لائیں آپ آج کتاب لائیں یہاں پر موجود ہوگی وہ آپ اس میں ملتب شامل کر دیجئے گا کہہ لیجئے اور اس کی خوشبو ضرور چھونگی گا یہ میری محبت کا ایک انداز ہے صرف کہ کوئی اگر کوئی فرد مدینہ شریف جو ہوتا ہے میرا دوستے باپ میں سے میں خود جاتا ہوں تو سپیشلی جو اثر میرے پاس ہوتے یا میری کسی فیملی ممبر کے پاس ہوتا وہ روزہ رسول سے مس کرتے ہیں ایک عقیدت محبت سے وہ میں نے اس پہ بھی لگا دیا ہوگا سر تو آپ چیک کیجئے گا اس سے آپ کی جان کو کتنا نقصان ہو سکتا جادو کہاں سے آگیا بھی سر مجھے کیا پتا یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کس نے کہا یہ تو سوشل میڈیا آپ کے انٹرالنگ یہ کی نا اچھا اچھا کہ یہ ٹیشو پر رکھیا جادو کرنا ہے ایک تو بلکہ کوئی لکھنے پڑنے والی خاتون تھی اس کا بقیدہ مسج ہے کہ آپ کو اللہ پوچھے گا اور آپ نے بہت بڑا جرم کیا ٹیشو پر لائے گیا جو ٹیشو آپ لے کر گئے ہیں اب یعنی میں میرے حال ہے کہ چک لیا جائے یہ بھی پا لیا جائے کارٹے دے بھی کارٹے اچھا سر اب کہہ لیجئے کہ وہاں سے جب میں نکر رہا ہوں یعنی یہ کلوزنگ ہو رہی ہے اب اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤن تھا یعنی یہ جو ٹکٹ کو بانگنا پھر اس کو بار بار اس کے پیچھے ایک بیک گراؤن تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہے ہمارے دوست ان کا میں نام نہیں لوں مسئلت مانے انہوں نے ایک بڑی اچھی خاصی اماؤنٹ پارٹی کو پے پارٹی فنڈز پے کرتے رہتے ہیں ہر پارٹیز میں انہوں نے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ پے کر کے ایک ٹکٹ کا وعدہ لیا تو اچھا میرے بھی ذہن میں اشراعہ چاہ رہے گی ٹکٹ کا وعدہ لیا پارٹی فنڈ دے کے جی 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 کروڑوں میں ہوگی وہ میرے خیال میں کیونکہ مجھے مجھے آواز آئی بھی ہے لاہور میں آج کل کروڑوں میں ٹکٹ دے کر رہا ہے جی سب اچھا اب مجھے خیال آیا بندہ ہوتا ہے نا منصور بھائی آپ کے ساتھ بیٹھو تو میں آپ کو کہوں گا پہ جان میں مفت کر رہا ہے تو مجھے خیال آیا اس وقت کی یار میں اس کو انشور کروں ایک لا شوری طور پر جو چل رہا ہوتا ہے کہ میں کم از کم اپنے اس دوست کو پتہ پاؤں گا اور اللہ گواہ ہے کہ میں اس کے بعد یہ سارا شام کو جب اپلوڈ ہو گیا ہے میں اور میری بیگم صاحبہ اس دوست کی طرف چلے گئے اچھا جی ان کو سمجھیں اچھا سر اچھا سر اب یہ کہہ لیجئے اس کا بیک گراؤنڈ تھا اچھا یہ جو ٹکٹ پہ میں نے بار بار کہا تو اس وقت جو سب سے زیادہ ایک منٹے در ہی رکھ جائیں آپ کے آپ دوست کے پاس گئے پہلے ذرا ادھر تو بتایا ادھر کیا کہا آپ نے جا کے جو تسی کیا ہے مہنگا لے آیا تسی مہنگا لے جاو اب وہاں پر جب یہ ہو رہا تھا یہ سارا بار بار میں کہہ رہا تھا اچھا میں بھی دیکھیں نا میں تھوڑا سا ایک وقت میں مجھے ایک چیز نہیں دیکھنی پاڑی میں نے ابھی تک جب سے میں بات کر رہا ہوں میں نے آپ کے کیمروان کی طرف ایک دفعہ دیکھا اچھا وہ پریشری کوئی نہیں چاہا لیکن فرض کریں کہ مجھے بار بار اگر کوئی اشارہ کرے یا مجھے محسوس کروائے اور اس میں ایک نون وربل کی فیل آئے کچھ کمیونکیشن کی وہ ایک پریشر ضرور تھا سر خان صاحب کا کوئی پریشر نہیں تھا یہ میں آپ کو بڑا واضح کروں خان صاحب کا کوئی پریشر نہیں تھا اور خان صاحب بڑے خوش ہوئے بلکہ میں نے ایک صیرت کی کتاب کا تذکرہ کیا ان سے بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا بڑے حران ہوئے یہ ہے ریکارڈنگ کے علاوہ ساری چیزیں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں چلیں اگر آپ لگانا چاہے تو اس کو ویڈیو کا لگا دیجئے ویڈیو جو گفتگو ہو رہی ہے ویسی لگے گی اس میں کچھ بھی سنسر نہیں ہوگا نہیں میں آپ کو پیش کر دوں گا ایک صرف بات آپ کے ساتھ شیئر کرو ہمارے پاس آج سے چند ہفتے پہلے ایک مہمان یہاں پہ آئی تھی انہوں نے پورا پوڈکاسٹ ریکارڈ کر دیا بعد میں نے کہا دو چیزیں کٹ دینا میں کہے جی کٹے گا کچھ نہیں پاکے تو اسے مینو گالا کٹ لاؤ میرے نہ لڑنا میرے نہ لڑ لو کٹے گا کچھ نہیں تو آپ کھل کے بول آج میں آپ کو بتاتا ہوں فرض کرتا ہوں ایک سیچویشن کو ذرا سبوز کیچی کہ میں یہاں پر آئے ہوں خدا نہ کرے آپ سے میری کوئی کلوزنگ اچھی نہیں ہو فرض کرتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ میں دوبارہ کہوں کہ میں نے انٹری کو ٹیک کرنا ہے اور اگر میں آپ کو ویڈیو دے دوں کیا مطلب کہ میں نے خان صاحب کی طرف دوبارہ انٹری کی اچھا آپ نے کہا ری ٹیک ہوگا ری ٹیک ہوگا سارا کچھ ہو چکا ہے پھر ری ٹیک ہوئے اچھا میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا ڈال لے اس میں میں یہ آج بات بھی آپ سے کیوں کر رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب کہ نرازگی تو نہیں ہوتی یہ کیونکہ کیجولنس میں ہوتا اگر دونوں سائیڈیں کمفرٹ میں ہوں سر کوئی نرازگی نہیں سر کوئی نرازگی نہیں سر میں آپ کو اگلا اس کا بتاتا ہوں درجہ سر مجھے اس رات میں حماد عزر صاحب کی قول آئی وہ بڑا حلکہ ہے مطلب مکیالی جی ایمن نے ہمارے حلکہ ہے تو انہوں نے کہا شاہ جی آج پتا لگا ماشاءاللہ فیری گوڈ تو آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں ٹکٹ میں کیونکہ وہ ان کی انڈر ایم پی آتا تھا اور وہ ایک ویک کینیڈیٹ پہلے ہارا ہوا تو میں نے کہا جی اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں پائجن تاڑھے دل کرنا شروع ہوگی نہیں نہیں میں گلہ کی تھا میں کہا جی تسی ٹکٹ لینہ آئے سو اس دنو بعد نہیں آئے میں نے یاد ہے بورٹ لینہ آئے سو تسی میرے کل بھی گئے میرے سوسر بھی تانوں مل دے رہے ہیں دنے اور تسی میرے دروازے تک آئے تسی ذرا پول گئے ان تسی ایس درہان جناب میں انہوں کسی جگہ کتے بھی نہیں جناب نے یاد کی ان چلو ان آگی کال تو بسم اللہ تسی میرے پائی ہو بلکہ میں کہت تسی چھوٹے پائی ہو عمر دے بھی فرق ہے سار تسی کا لاؤو نا جی ملقات کرنے کا پلانے اچھا یہ کیا لیجی اس کا مطلب ہے سارا کچھ کیا جا رہا ہے سب کچھ ٹھیک آجا سر اسی شام میں ہواں کا دباؤ بلکل ٹھیک ہے سر بلکل ٹھیک ہے سر اسی شام میں ایک اور ویڈیو آتی ہے ایک ویڈیو میں نے آپ کو کہہ دیا آپ ایڈٹ ایڈٹر لیں گے جو میں کہہ رہا ہوں ٹیک کی جو ابھی تک نہیں ہے منظرے آم پہ منظرے آم پہ جو آئی ہے وہ آوازوں کے بغیر ہے اس میں کوئی میوزک لگیا اور کہ میں آپ کو اوریجنل بیجتا ہوں جس میں میں کہہ رہا ہوں میں جاؤں میں جاؤں میں انٹری ڈالی ہے اور خان صاحب صحیح طرح ملے یار اگر ان کی نرازگی ہو وہ صحیح طرح ملے میں آ رہا ہوں میں آ جاؤں آ رہا ہوں سر اسلام علیہ وسلم آئی 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 آپ بیٹھے ہیں سر آپ کی رضیر آپ کی سیدھ کیسی ہے سر بس خان صاحب کرو تو اسی ایکٹنگ کرا لیے ہے منو نا منو ہے اس گال سر دیکھو سیکنڈ جو ویڈیو آئی سر وہ آئی وہاں پر ہی ہماری بہن مسارت چیما کی اور وہ ویڈیو تھی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ واقعی ٹکٹ ملے گی اب میں چاہوں گا وہ ویڈیو کے یہاں پر آپ ایڈ کروائیں ایڈٹ کروائیں گے تو لگائیں گے وہ ویڈیو کو اگر کوئی بھی سینسیبل بندہ جو بڑی ایک بنیادی ایک اس کا آئی کیو کم از کم ایک ایڈیو بھی ہے وہ دیکھے اور ایکسپریشن نوٹ کرو کہ کسیم علی شاہ ساپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں پھر نہیں دیکھیں اس میں پھر آپ نے اس انٹرویو ہے میں نے اور فواد پہنے جو آپ نے بارے دسکیشن سنوی ہوگی بیسیلی یہ ایک بوری کے اوپر اپر 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 اور یہ ایک فینومنہ کو خانساب میں ڈسکریج کرنے کے لیے ایک فینومنہ میں ڈسکریج کرنے کی یہ بات ہوگا ہے کہ جو ایکسیدیمیا بزنس کمیلٹی اور انفر کو پڑے لکھے لوگوں کا سیاست میں آنا چاہیے ٹکٹ کا پیسہ تو فائنل جب بورڈ بنے گے تو خانساب ابھی ٹکٹ تو چیمہ ساب کے میری ٹکٹ خانساب کیا آپ کو لگتا ہے خانساب دے سکتے ہیں ان کو ٹکٹ ابھی میں اس پہ کامنٹ دے سکتے ہیں تینکیو سب وہ ہماری بہن کی ویڈیو آئی وہ ویڈیو آپ نے چلا دی ہے اب اس ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹکٹ کی تو ہماری گرنٹی نہیں ہے کاسم کو کاسم ملے اور یہ میرٹ پر فیصلے ہوں گے خانساب نے تو بس اس میں انصاف کی بات کہ ٹیکنکویٹس قابل بندوں کو ملنے چاہیے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں لگا اس میں کوئی سلوٹری نہیں نکلی اس میں کوئی کہہ لیجئے کوئی ایسی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو میں غیر معمولی واقعہ کہوں ہوں یہ اللہ کا کرم فضل بہت زیادہ ہے اور اپنی دنائی کیوں بھی بے شمار لیکن یہ ایک ارگینک پروسس ہے یہاں تک مہنچنے کا مسرت صاحبہ کے کومنٹ آگئے اب آگئے اپنا مسرت صیمہ کے مسرت صیمہ کے وہ ویڈیو آگئی اچھا اب میں نے اندازہ لگا لیا کہ میرا وہاں جانا اس طرح کی ایک بہترین ریپو بیلڈنگ پھر ٹکٹ کا وعدہ لینا پھر خان صاحب کا ایڈمائر کرنا اچھا ایک کیمرے کے علاوہ جو بات چیز خان صاحب نے کہا بزدل بڑے ہیں ٹیم کے بڑے لوگ ایسے ہیں جو میں نے کہا خان صاحب کو اس میں کمپیٹنٹ کئی ہیں تو بزدل ہیں اس طرح کی ایک ڈسکیشن بھی ہماری تو میں نے کہا میرا گجرات سے تعلق ہے مہیند دن پر میرا گاؤں میرے دل میں چل رہا گاؤں گجرات میں معروف جو گاؤں کا نام میرے گاؤں کا نام میں کہا بہتر چاہیدہ ہوئے تھی بہتر رہ گئے ہیں اچھا اب رہ گیا کہ ٹرولنگ کب سٹارٹ ہوئی ٹرولنگ سٹارٹ ہو رہی ہے نیکسٹ رات جو پروگرم تھا ارشاد عارف صاحب جو پروگرم کے بعد فون پہ میں آیا مخصر سا پروگرم تھا اور اس میں اس کا میں نے خود بھی اظہار کیا میں اگین اس کا اظہار کرتا ہوں شاید میرے الفاظ کا چناؤ غلط الفاظ کیا تھے ذرا ریپیٹ کریں میں نے کہہ دیا کہ جی خان صاحب ریجڈ میں نے پایا ان کو اور مہمان نوازی میں نے دیکھی تو چوئی صاحب کی دیکھی وزی اللہ کی اور میاں صاحب فکر مند میں نے پائے اس طرح کی میں نے بات کی اچھا یہ کوئی کہہ لیجئے کہ اس میں کسی کی تعریف اور کسی کی کہہ لیجئے کوئی بہت زیادہ کوئی کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں تھا آپ غور کیجئے ایک چیز ایک بڑی اہم چیز ہے میرے خان صاحب کو پوچھے کہ سوالوں میں بھی ایک سوال ہے اچھا کہ معافی اور درگزر کے حوالے اچھا جس پہ خان صاحب کا یہ کہنا تھا یہ بہت جب بعد میں میری علماء نے میری اصلاح کی میری اصلاح کی اس بات کی اصلاح کی خان صاحب کا کہنا تھا کہ جی فتح مکہ کے بعد چورییں نہیں معاف ہوئے اچھا میں آج بھی کہتا ہوں کہ چوری معاف نہیں ہونی چاہیے لیکن فتح مکہ کے بعد سر معافی ہوئی ہے اور بڑی بڑی معافی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا تھی سر اس پہ تمام کے تمام آپ کے عالم دین اور تمام صیرت لکھنے والے اور تمام جو برینز ہیں اسلام کو سمجھتے ہیں یعنی یہ میرا خالق ہے کہ اس میں کوئی لاعلمی کا اظہار میں کروں گا ادھر سے ادھر سے خان صاحب دیکھیں نا سر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے بعد مطلب پنشمنٹس بھی ہوئی ہیں جبکہ تاریخ میں نہیں ہے سر ایسا میں آپ کو واضح کروں تاریخ میں نہیں سر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو دارالپناہ بنایا گیا یہاں پر سٹیک کرنے جو یہاں رک جائے گا اس کو پناہ دے دی جائے گی ہندہ جو تھی ان کو صرف اتنا کہا گیا کہ آپ جب سامنے آتی تو مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں آپ میرے سامنے آتی مجھے تقلیف ہوتی ہے یعنی کہ لا شوری طور پر ایک ایسا واقعہ ہے سر لے جا جا جب آنے والا اب سوسائٹی یہ آگے چلنا تھا سر یعنی ہمیں اس وقت بھی جو سیٹویشن میں آپ کو دوبارہ دورا دوں یہ میری ناکس رائے کم میں ہتمی میری رائے کو تو نہ سمجھا جائے میرا مشاہدہ یہ ہے سر بڑی بڑی لڑائیں خاندانوں کی ہوتی ہیں آخر کار کہیں زیرو کرنا پڑتا سر ورل واز ہو چکی ہے سر آگے چلنا پڑتا ہے جن ملکوں میں ورل واز ہوئی ہیں وہ آج ٹریڈ کر رہے ہیں اگر آپ آگے نہ چلیں تو سر اس کا نتیجہ کے نکلتا ہے سوسائٹی مافی کے ساتھ چپڑ بن جاتی سوسائٹی مافی کے ساتھ ایک ایسا کواں بن جاتی جس میں سے جو رہ رہے ہیں ان کی بھی سوچ کواں مالی ہو جاتی ہے اور یہ حالت اس وقت آپ کی ہو رہی ہے آگے چلنا اور اس لئے آپ کو لگا کہ خاندان صاحب کے اندر یہ ریجیڈیٹی وہاں پہ یہ میں نے میرا دیکھیں سوال کے جواب سے میں ڈون لیں نا آپ سوال کے جواب میں آپ ڈون لیں کیا مطلب بنتا ہے اچھا سر دیکھیں جس کے لئے میں انسیکیورٹی اس سے جمشیر چیمہ صاحبہ کی طرف آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر خاند صاحب کے لئے کوئی انسیکیورٹی میں آپ کو واضح کروں یہ میرا ان کے بارے میں مشاہدہ ہے وہ ایک بڑا لیڈر ان میں کہیں ایسی خوبی ہیں جو عام طور پر لوگوں میں نہیں پائیں لیکن قاسم صاحب یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا ٹرولنگ ہوئی تو آپ نے حماد صاحب آپ کے ساتھ رابطے میں میہ اسلام اقبال صاحب آپ کے رابطے میں حسان خاور صاحب آپ کے ساتھ رابطے میں تین لوگوں کے آپ نے عاملی انہوں سے کسی سے کوئی بات نہیں نہیں میری کوئی بات نہیں ہوئی انہوں نے بھی نہیں کی نہیں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی لیکن صرف میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو ماہ وجہ بتاتا ہوں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر اعتراض ہونا کہ آپ نے لفظ ریجڈ استعمال کیا تھا مجھے ایک ذیک نہیں یاد میرا حالہ یہی تھا اس میں میں نے سختی دیکھی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ٹرولنگ اس وقت سے ہوئی ہے کیا آپ نے لفظ ریجڈ استعمال کیا تھا سختی سختی دیکھئے نہیں تو یہ اس میں کو آپ دیکھیں ریجڈ ہونا تو ایکچھلی ایک اچھے سنس میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ چکٹان کی طرح پکا ہو گیا اس میں تو ہماری ہسٹری کے بہت بڑا نام ہے بابا اے کوم مار ڈیٹرمنیشن کی کہانی ہے ساری کہانی میں تو کچھ دیکھیں اس کے بعد ایک ہفتہ ہفتہ گزرا جب میں پھر سپیشلی سرفراس شاہ صاحب کے پاس چلا گیا میرے استاد ہیں میں ان کو اپنا مرشد مانتا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ یا دیکھو چاہت بات ٹھیک ہوگی الفاظ کا چناؤں ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ایٹمٹ کر لو اس پر یہ ملدہ کیوں وڑھ دا اچھا اب ایک ایوی گالسی تھے دوجہ ایوی گالسی بڑے کم پہ نے پہ جانا بڑے کم کریے اسی کرے چکرچ پہ آگئے لہٰذا میں نے اسی پروگرام میں اسی ٹائم پہ پانچ منٹ میں اس بات کو واضح کیا کہ میں معذرت کرتا ہوں ان ایٹس انکنڈیشن میں معذرت کر کے آگے چلتا ہوں عادت یہ بات سر کہ یہ ساری سٹویشن میں میرے ساتھ کیا چال رہا تھا میں شدید مظروف تھا کمپین میں بیزی تھا شہروں میں جا رہا تھا میرا پہلا زلہ تھا اور میرے چار سیشن تھے اور نیکس ٹوی پھر ناروال تھا عثمان ڈار صاحب نے بڑی تڑی لگائے سر میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں تو میرا بانا یہ ہے کہ یہ تڑی ہی ہیں پیچھے کیا بچتا ہے سر سیاستدان کا تجھ زرف ہے اور مزاج ہے اور رویہ ہے وہ تو ایک بڑا مچور رویہ میں ایکسپکٹ کرتا ہوں ابھی بھی بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ being journalist ظاہری بات ہے ہمیں تو ان چیزوں کی عادت ہو چکی ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم تو دنیا جہاں کا criticism کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ کرتے ہیں ٹرولنگوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن آپ نے اتنی جلدی کوئی give up کر دیا اس پر کس بات کے give up نہیں کیا میں اپنے الفاظ کے اوپر کیا زورتا ہے آپ کو میں give up نہیں کیا بڑے کام کرنے پہ نہیں بڑا کام پہ ایک دوسرا جڑہ نا میں تانو پہلو دسا پجابی میں جلے گا جب میں نو نا بقاعدہ ایک بچے نے رابطہ کی تا وہ کہندہ ہے سر میں تانو معذرت بھی کرنی ہے اور تاڑا شکریہ بھی دا کرنی ہے کہندہ جی میں سوشل میڈیا تھے یوٹیوب تھے ٹکا آکے سر جڑینا پڑھ لیکن اللہ دا شکر ایک انداز ہے کہ امی دا علاج جڑانا دا خرچہ نکلا ہے سر یہ تو لوگوں کا میں سمجھا نہیں آپ کی ٹرولنگ کر کے میری ٹرولنگ کر کے یوٹیوب پہ اب ایک اندازہ جو ہماری ٹیم نے لگایا تا قریباً کوئی پانچھے کروڑ پہ یوٹیوبرز نے کمایا صرف اس ٹرولنگ سے یار اسی دے رہ گیا پھر بچے اسی پچے رہ گیا سر اسی دے رہ گیا سر کوئی اپنا بچوں کو چلو کوئی لاکھر پہ دے کٹ دے تو سی سر دو چار سنان دے اچھا اندازہ جو دے دیکھو نا کہ جے کسے دی پگلا کے اور کسے دا مزاک اڑا کے کسے دی ٹرولنگ کر کے دی انگلنگ کر کے پراپاگرنڈا کر کے پیسے مل رہے ہیں دی کوم ایسے کم لگی ہے کل کسی نے بڑا مزیدار ایک نا فیس بک تے میسیج پوسٹ کی تا اسی چھوٹا ہے انہیں کیا کہ اکنومک پرابلمس نوڈا پرابلم ایک اڑا مشکل کام ہے دوسری یوٹیوب ایک چینل بڑھا ہو تے ہی لاکھ ہو تے سبسکرائب نے تے ایک روڈ سوری اوہ سبسکرائب میں تے اکنومی تاری ٹھیک ہو جی کیا بات یعنی سر اب دیکھیں نا کہ حالت یہ ہے کہ مجھے اس پہ بھی کئیوں نے مزاک ہو رہا یہ سچ ہے دیکھیں ان دنوں پہ آپ سے رابتہ ہو لو جی غوری آیا جی آیا جی غوری سر جی کم مس کمپنیا سر چینل میں نہ رابتہ کی تا ویٹس یوٹیوبرز بھی تھے اور واقعی بھی تھے اچھا مجھے پتہ لگے نا تے کام پھاڑ لے یعنی اے تے بقاعدہ جڑا ہے اے ٹول کی وجاہی جاہ رہے ہیں وجاہی جاہ رہے ہیں دالک چمچا ہی ماری جاہ رہے ہیں تے میں کہ یار اے تے نوہ کام شروع ہو گیا اے سوستے بہتر ہے کہ اے نا نو اے روزگار دا ذریعہ ہے انہیں تھوڑی دیر باندھ کر آکھے اپنے کام کر لیے کیونکہ انہوں نے کام پھاڑ لے ایک کوئی کام پھاڑ لے اچھا آلت میری یہ ہوگی کہ قریبی سرکل ہی بہت زیادہ ہے پاچھن دیکھو نا تاہرہ ویسے ٹکٹ تاہرہ کینسل ہو گیا سہار اللہ دا شکر ہے ٹکٹ تاہرہ کینسل ہو گیا اللہ دا شکر ہے سر ٹکٹ کینسل ہو گیا اچھا ان قریبی سرکل تسی نازہ لاؤ دوزار ایک تون میرے کل ایک کوئی نمبر ہے اچھا سیل فون نمبر میرے اندوستری لائف دا نمبر اچھا یعنی منو کنہ پیارا ہوگا تسی سمجھو میرا لادلہ نمبر ایک کوئی یو میرا مو یو فون دا نمبر ایدی بیچ سیل فون چکوئی سار ساڑھے نوزار نمبر چھے اچھا اور میں تعلق جوڑے نے جوڑے نے باقی سار میں نے تعلق نہیں بایا ان میں نو بڑے لوگ کاندی کولان کیویا اچھا میں انہوں نے آخر کار جواب دے ویچے گل کھانڈنا پہ ایک پروگرام مسیح ٹی وی تک دیکھا سی کاکے منے دا کاکے منے دراما ہوں دا سی وہ کاکے منے کے ڈرامے میں کاکے منے کا ایک ایک سیڈنٹ ہو جاتا وہ ایک سیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک آکے پوچھتا کیویا کہندا ہے میں جاندہ پیسا دو جا آکے پوچھ دے پیر کانی تیسر اوہ تنگ آکے ایک ریکارڈر رہ لاندہ اوہ بٹن دے باندہ کہندا ہے سن لو یار میری جان چاہتا آخر کار سے میں نے یہ کیا کہ وہ کہیں پر یہ کہنا تھا جس طرح آج کلنا آئیس کریم والے نہیں انہوں نے ریکارڈر لائے تیل والے نے گری دا تیل سانڈے دا تیل سانڈے دا تیل اچھا وہ میں نے ایک جو جواب تھا اسی پروگرام کا ارشاد عریف صاحب اللہ وہ رکھ لیا کہا کے منہ کے طور پر اور ایک پیرا گراف لکھ لیا وہ رکھ لیا اور اس طرح کی ایک تو چیزیں رکھ کے میں نے کہا یار اے چوس ہو چیز کر کیونکہ بڑی ایک اچھی گولی ہے جو سوال کرتے ہیں اس کو بھی جڑا میں نے کہا میں کہا جی میرا آ چکی ہے وہ کہا جی آ کے ذرا کر دی نا کہہ دی نا میں کہا جی مربانی تو اسی انہوں پڑھ کے سنا دے میں کہتا ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں تو مجھے اس کو ختم کرنا ہی تھا دیکھیں میں اس کو میں نہیں چاہتا تھا اس معاملے کو میں ایک توالت دوں عائشہ جو بنار پاکستان والا کیس تھا ویسا یہاں دوہزارہ بنا دوں دو ڈھائی مہینے وہ چلا سا اب سلیم صافی صاحب نے بڑی شاندار بات کی ان کہا یار کوئی قاسم علی شاہ قومی مسئلہ تھا نہیں سی ایک اور دوست نے بڑی شاندار کر کی لیکن آپ بن گئے قومی مسئلہ بن گئے انہوں نے فیصل بھٹی صاحب ہمارے بڑے بھٹی ہیں پرانے دوست ہیں اور وہ گلوبل ہیڈ نیچ آر کے نیٹسول انہوں نے کہا یار یہ اگر خان صاحب پوری ٹیم کو لگاتے ایک کمپین کی شکل دیتے کہ انڈیا تین سو بلین کے قریب بزنس لے رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ بزنس ایک پرسنڈ لے ہو ایک پرسنڈ کو اور ایک یہ جو ساری ٹرولنگ کی اور کدھر لگایا وہ ہمیں اچھا مجھے لیکن آپ کی ایک بات سے یہ اعتراض ہے کہ آپ جب یہ سب کچھ کہتے ہیں تو آپ ان کے ٹیم کو تو بلیم کرتے ہیں کہ شاید آپ کو بکتا ہے ان کی دوستے سب کچھ ہوئے لیکن آپ کے خیال میں یہ امران خان صاحب کی اپرویول کے بغیر ہوا ہوگا یا یہ آج تک یہ جو ٹرولنگز ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ اس میں امران خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ یہ میری اپدرویشن ہے اس کو میری اپدرویشن نہیں کہا جائے میری رائے ہے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ کام ہے سر آپ کی ٹیم میں ما شاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے آپ کی اجازت کے بغیر کیا وہ کی پوزیشن لے سکتے ہیں نہیں وہ لے نہیں سکتے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے ان کو کوموڈیٹ کیا ہوا ہے چلانا ہے نظام چلانا ہے اب ایک دفعہ بڑا مزے کا باقی ہے کاسم علی شاہ صاحب کی تصویر دکھا کہ وہ باہر سے جا کے بیس ہزار پر بھی لون لے سکتے ہیں کبھی نہیں 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 لے سکتے ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا میری اپنی ٹیم ہے تھے مجھے پتا ہے میرا نام استعمال کر کے یا میرا جھنڈا استعمال کر کے یا میرا یوٹیوب چینل استعمال کر کے مجال ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی ویڈیو چڑھا سکے نہیں ہوسکتا یہ کہہ لیجئے کہ پھر بھی میری جو ایک میرا احترام ہے آپ ساری سٹوری میں کمال دیکھیں احترام دیکھیں میرا آپ سے احترام احترام ٹھیک ہے احترام ہم بھی کرتے ہیں وہ جب پرائم منسٹر تھے میں نے ان کا انٹیویو کیا میں باپ کو اپنی بھی ذرا رام کتھا سناؤں میں نے بھی ان کا انٹیویو کیا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا جا اس سے پہلے جب انٹیویو شیٹ ہونے لگا انہوں نے کہا جی خان صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں ذرا ساتھ والے کمرے میں پانچ کنٹ کے لئے آ جائے گی میں وہاں بھی میں نے کہا ظاہری بات ہے پرائم منسٹر ہے he's my prime minister میں پاکستانی ہو میرے پرائم منسٹر ہوں میں آگیا pleasantries ہوئیں السلام علیکم وآلکستان کیسے ہم انہوں نے کہا کیا کیا ہم ڈسکس کریں گے میں نے ایک تھوڑی سی ورائیٹی بتا دی ٹاپکس کی کہ جی سر we'll try to cover this ٹھیک ہے let's go ہم بیٹھے انٹیویو ہوا تقریباً ایک گھنٹہ اور پانچ منٹ کا انٹیویو ریکارڈ ہوا بہرحال اس میں جو چند سوالات تھے یا لائن اور questioning تھی ان کو کچھ زیادہ نہیں پسند آئی میرا خیال میں انٹیویو جب ختم ہوا he stood up اب ہونا تو یہ چاہیے تھا میں لاہور سے اٹھ کے گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کوئی تو بات چیت ہوتی کوئی nothing at all وہ کھڑے ہوئے خدافیس یوں کر کے مائی کتارہ اوگ گئے and that is the last time that you have ever met میری اس کے بعد خان صاحب سے کبھی کوئی ملاکت نہیں ہو سکی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے مولانا فضل امان سے بھی زرداری صاحب سے بھی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جناب مکمل ٹھیک مکمل ٹھیک میں بھی نہیں ہوں میرے اندر بھی آیا صرف نبی رسول پیغمبری ہو سکتے ہیں یہی میرا میں اور آپ بڑے گنگار لوگ ہوں میرے دیکھیں میرے دو سٹینس میرا ایک تو کہنا یہ تھا جس پہ میں بار بار کہتا رہا ہی ہم سب میں ابھی بھی سر میں نے تو بتایا میرے پاس اپشن کوئی نہیں ووٹ کی میں اس وقت اسلام اکبال صاحب مجھے سنو گا میں پھر ووٹ پا دے نا تو دیکھو نا میرے کل کنیاں نہیں پر ووٹ تسی اسلام اکبال نو پانا ہے کہ بھلے نو پانا ہے سر بھلے نو پانا ہے سر تسی اب اکھو نا کہ میں او ووٹر ہاں یا او لور ہاں جی دنال کیو ہے آئے آئے تسی اکلہ میں سوچ ہو عشق انتہا ہے جاسبی بڑی آئی ہے تسی ان لالو اندازہ کہ یار ایک کیسا ساڑھی جماعت میری جماعت میں ہوتے سر انہوں کہہ رہے ہیں میری جماعت اچھا ایسے یہ گلہ صرف آپ کا نہیں پاکستان تریقین صاحب کے اور بڑے لوگ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بڑی سا دناز جاتی ہوئی ہے بسی ایدہ بغیار مزا ہی نہیں آندہ کی کریئے سر تسی اندازہ لالو کہ یہ ساری کانی ہیں سر میری ایسی سی ڈینل بیتی بٹ میں میرا جو دل دکھا جس چیز کے اوپر وہ آپ نے اپنے بچوں کا ایک ذکر وہ کیا ہوا تھا اچھا اس میں نہ سر دیکھیں میں نے تو صرف ایک دفعہ کہا اس کے بعد میں پھر حران ہوں کہ قربان جائیے سارے کی پیٹ جو کی پیٹ فائٹرز ہیں کی بورڈ کی بورڈ واریئرز انہوں نے سر جو اس کو بڑھا چڑھا کہ فقط اتنا ہوا سر اس کو میں کوماز میں کرتا ہوں اس سے بڑی کہانی نہیں کہ مجھے میرے بیٹے نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ پاپا میرے پوری کلاس کے لڑکے وہ نراز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بیٹے کی عمر سولہ سال ہے تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاپا نے کیا کیا بس ختم کا نہیں پا جائے نیس تو زیادہ اور کچھ نہیں ہویا میں کہہ کاراجہ کل جائیں گا ٹھیک ہو چکے ہوئے گا سارا کچھ کو ایسی کال نہیں اور ٹینشن نال ہے اچھا اب کہہ لیجئے کہ اس کو انہوں نے بنیا اب تازہ آج کل ایک نیا انہوں نے بنیا ہے جملہ جو وائرل کیا ہوئے کہ جب سے میں نے عمران خان تنقید کا نشانہ بنایا یا اس پر میں نے کرٹیک کیا میرے خاندان نے مجھے موں لگانا بند کر دی سر راتی روٹی کھانی ان کو سارے پر آگٹے ہو رہے ہیں اور چھوٹا ابھی وہ فلائٹ اس کی ہے تو میں نے اس کو پک کرنا ہے اور اس کے بعد اسی روٹی کھانی ہے نہیں تو یہ کہاں سے جملہ سر کریٹ کارلو جوڑے مرزی سر خودی کریٹ آن جی ایک ایڈا مشکل کام میں گا جی ایوی منو نوی گال پتہ لگی کہ بڑا کچھ اٹھے یعنی سر دیکھو نو چھوڑ دی فیکٹری لگی ہے جنہ مرزی پڑو پڑویوز کرلو سر بٹن دو پڑویوز کرو اچھا بٹ ایک دوجی پرسپیکٹیو بھی ہے کہ خان صاحب دین آلتے تاڑی ملاقات ہوئی اور دیج تانو وہ لگے کہ رجیڈ ہیں گے نی تھوڑے جے ایس صرف سوال دیا تک سر ایسے کی پتہ منو کی پتہ سر سر شباہ شریف صاحب دی بھی دس ہو نا ہاں اچھا سر انہیں جو بھی ملاقات دا دورانیاں اتھے بہت مخصر سی اچھا اتھے میں جتو پہنچے ہیں کچھ چیزیں ان میں تانو وہ داستے نہیں اکھاں دیکھیں ہیں جی جی انہیں گئیں مطلب انہیں دا جو مرضی دیتا کوئی اینگل بنا لے میرا تا کوئی قصور نہیں ہے اچھا جتو میں اتھے پہنچے ہیں سر جب میں پہنچا سر ہم جہاں بیٹھیں یہاں سے کونسا دور ہے اچھا جب میں پہنچا تو میرے ساتھ میری ٹیم تھی کیمرا مینز تھے گرابر تھا اور میں نے گھر کے باہر ہی گاڑی رکھو آئی میں نے کہا رکھو رکھو لگا ہوا تھا پروٹیکل میں نے جانا 96 میں نے کہا گاڑی رکھو اور میں اتر گیا میں اترا تو انتظامیہ نے مجھے کہا کہ نہیں سر یہ گاڑی سے بتاپ اندر جائیں ہمیں تو یہی حکم میرے لئے بڑا یہ اچھمبے کی بات کہ میں ہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے کہا پیچھے اترنا ہے اس کے بعد میں نے مارچ کرتے اندر جانا ہے اور گاڑی باہر گاڑی اندر سے لے گی پرائم میریسٹر تھی گیس تھی سر کی گیس ٹون ہے سر میری ملاقات پھر ہوئی اتا تار اٹشار سے یہ پہلی ملاقات تھی دیکھیں نا سر میری میاں سب سے پہلے ملاقات میری میاں سب سے پہلے ملاقات نہیں ہیں پیچھے دن پی ٹی ای کا اعلانی ہو چکا ہوں اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو میریسٹر کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر ان میں ایسا کوئی چیلنج ہوتا تو اتا تار اٹی یہاں پھر میریسٹر مجھے کہتا ہے جی نہیں ملنا یہاں مل ٹائم ہی نہ دیتے سر وہ فرض کریں یہ ملاقات کس طرح یہ بھی کسی نے کروائی میں نے کسی سے اس طرح نہیں ریکویسٹ کی ہے کسی میرا خیال ہے شاید بڑے ایک چھوٹے ورکر سے ریکویسٹ کی کسی نے مجھے نام اس کا یاد آ جائے گا اور میرا خیال ہے وہ اتا تار اٹی سبسیٹ ہے اچھا میری اطلاعات کے مطابق میرے پاس سورس سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام وزیراعظم کے پاس گیا تھا تو یہ ڈسکشن ہوئی تھی پوری وہاں پہ کہ کیا قاسم علی شاہ سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا یہ وقاعدہ آپ ڈسکس ہوئے ہیں وزیراعظم تو آپ ڈیفرنٹلی ملیں پھر ان کو کنونس کیا گیا یہ نہیں کہ وہ انکاری تھے انکاری نہیں تھے انہوں نے اس کے اوپر اپنین مانگا پھر ان کو اپنین دیا گیا جب میں ملا انہیں تو وہ بڑی محصر سے ملاقات تھی اور میں نے انہیں کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں انٹروو ریکارڈ کرنا چاہوں اسی کی ریکویسٹ میں نے کی تو انہوں نے کہا میری تو بہتر نہیں ہے اور ملک کے دیکھی حالات کیا ہوگئی یہ ٹاپک تھا صرف کہ حالات بڑے یار خراب ہو گئے ہیں اور اس میں بڑا اس وقت ایک کرائسز ہے ایکنومک کرائسز بھی اور باقی چیزیں بھی اتنی گفتگو تھوڑی سی گفتگو کے بعد میں اٹھا ہوں اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور تصفیر میں نے لے لی اچھا اب دیکھئے کہ باڈی لینگویج تصفیر تو ویسے افیشلی بھی کشتی ہے جب پرائیم نسٹرہ جب پرائیم نسٹرہ ملتے ہیں تو افیشل فوٹوگرفری بھی ہوتا ہے میرا خراب ہے یہ تصفیریں میری ٹیم نہیں کھائیں اس میں سے کوئی افیشل پکچر نہیں تھی پرویز علیہ صاحب کی طرف میرا خراب ہے یہ افیشل پکچرز تھی اور وہ اس وقت تو ویسے بھی وزیراعالہ وزیراعالہ تھی وہ افیشل پکچرز بھی تھی اور ہماری ٹیم میں بھی پکچرز بنائی تھی اچھا اب یہ ساری کہہ لیجئے کہانی تھی اس میں کوئی ایسا وہ نہیں تھا میرا شاید جلدی میں اپلوڈ کر دیا ہے یا میرا خلال ہے مجھے سارے کٹھے کر کے اس کے بعد اپلوڈ کرنے چاہیے تھے نہیں لیکن آپ نے میاں صاحب میں کوئی تو کھامی دیکھی ہوگی اب وہ یہ دیکھیں نا پھر پیٹی آئے والے پھر صحیح تھا انہوں کہہ دیں نا ساتھا کپتان تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں سر کہ اس سے زیادہ گفتگو ہی نہیں ہوئی نا سر اچھا تو بیسیلی آپ کے پاس اسیسمنٹ کا ٹائم بہت کم سر میں نے اسیسی یہ کیا نا سر دیکھیں نا میرے پاس جو گفتگو کا ریکارڈ ہے جو میرے کانوں نے سنو اور میرے حافظے میں وہ یہی تھا کہ ملک کی حالات اور فکر مندی اور اس طرح کی ان کی کچھ نہیں لیکن آپ کو ویسے یہ جو سب سے بڑا مسئلہ نون لیک کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ بطور صحافی بھی جو ہم لوگ دیتے ہیں وہ ان کی موروسی سیاست ہے جس کے اوپر سب سے ادھر کرٹیسزم ہوتا ہے آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں نظر آتی پرسن نظر آتی کیوں نہیں نظر آتی میں دیکھیں جی میں تو اس کے خلاف ہوں کیونکہ آپ نوجوانوں کی موٹیویشنل سپیکر ہیں میں خلاف ہوں ایک جگہ پہ کسی موجوان کو جگہ نہ ملے اور کسی کے بیٹے یا بیٹی کو جو ہے وہ سپورٹ دی دیا جائے نون لیک میں تو اپنے بڑے بڑے رہنما جو ہیں وہ اس پہ ایک ریٹسز کر رہے ہیں میں حق میں نہیں ہوں جی بالکل حق میں نہیں اس میں حق میں نہیں اور دیکھیں جی خان صاحب نے تو ایک پوری سوسائیٹی کو ایکٹیف کیا ہے یود کو اموپلائز کیا ہے ایکٹیف کیا ہے لیکن یہ قریبی لوگ جو ہے نا سر میں تب بھی کہتا رہا آج بھی کہوں گا سر انہوں نے ہائیجرک کیا شاہ جی پنجاب کے اندر کیونکہ آپ کا خود تعلق پنجاب میں پنجاب کو آپ نے observe کیا ہے ماشاءاللہ آپ تو گجرات سے بھی تعلق رہتے ہیں رہتے ہیں آپ لہور کے اندر ہیں پورے آپ ذلے بھی ماشاءاللہ کافی رومے ہیں اپنے موٹیویشنل سپیکنگ کر رہے ہیں پچھلے بیس پچیس سال میں سب سے اچھا چیف منسٹر کون رہا پنجاب کے آپ کی نظر میں اچھا سر دیکھیں میں اس کا اس لیے کوئی بڑی واضحہ کوئی رائے میں دینا نہیں چاہوں گا اس کی وجہ بتاتا ہوں میرے پاس کوئی ٹول نہیں ہے کس سے معیر کروں دیکھیں آپ کس حوالے سے اگر میں یہ کہوں نوجوان کس کو دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں آج کا نوجوان عثمان بزدار صاحب کو دیکھتے ہیں شباہ شریف صاحب کو دیکھتے ہیں یا پرویزلائی صاحب ہیں نوجوان کس کو دیکھیں گے ان میں سے ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے میرا خلا کہ اس فقط ہی نوجوان ہے آپ کا وزیر اللہ جو موجود ہے موسین نقوی صاحب اچھا مدھب یہ جنگ مین وہ میری آپ کی عمر کے ہیں ہاں جی مدھب آپ دیکھیں نا تینکیو سو مچ اینرڈیٹک اے تو میں نے موٹیویشن دیکھتی ہے اینرڈیٹک سے اور یہ ایک مدھب اچھا بیسے ان سے میں امپریس بھی ہوں کیوں ان سے کیوں سر دیکھیں ان کا ایک مجھے پولٹیکل یہاں ٹاپک نہیں ہوگا سر میں نہ چاہتے ایک راکھ رکھاؤ حیات آرہی ہوں ان سے متاثر ہو جاتا دیسی پینڈو بنداؤں نہ سکتے اور نظریاتی چیزیں بات میں آتی ہیں ہمارے تو ورتن پہلے آتا ہے ہمارے تو دیکھیں آکے کھڑا ہو کے ملے یا کی نہیں ملے ایک تو یہ بھی ساڑھے ساڑھے کہلو ریتل بیتل دے بچے چیزیں ریڈی نا ٹپ ریارٹی نا اچھا اس تباہ دے گا کہ اگلی گال نا جی یعنی کہ اسی سونا ہی کسی نکوانا ہے پیش کرنا ہے لیکن تو چتر مارنے پہلے تو اسونا مٹی ہو گئے وہ مٹی ہو چکی ہے تو اسی انڈ دے مار ہی دینا ہے مثال ہے لیکن تاڑا کم از کم کوئی ترتیب تہذیب تہ ٹھیک ہوئے نا سر اچھا میں یہ اس پہ ملخم نے کافی ہم نے بات کر لی اب ذرا جو آپ کے نوجوانوں سے انٹریکشنز ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے پوڈکاسٹ کے آخری پرپورشن میں جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آج کے نوجوان کو آپ اسسمنٹ کیا ہے آپ کی کیونکہ کہتے ہیں کہ جی آج کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان چھوڑ دینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے پہلا ٹکٹ ملے تو میں نکلوں یہاں سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے دی موٹیویٹڈ ہے نہیں ہے اس میں موٹیویشن آپ کو لگتا ہے جب آپ جاتے ہیں ان سے ایڈریس کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے لئے کچھ کریں دیکھیں میرا منصور بھائی اس میں دو اپینینز ہیں دونوں ہی یہ میری فیلڈ ہے یعنی جہاں مجھے کھڑا کیا یہ میری رائے ہے بقاعدہ اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرا ایکسپوئیر اس میں زیادہ ہے پہلی چیز جو میں نے دیکھی ہے پہلے والے اس میں تو آپ ہمارے سر میں آگئے ہیں تو سر آپ دیکھیں سر آپ نے اپنی وہ ہم نے میری ایک بڑی پسندیدہ کتاب تھی اس سے میں نے پھر باز میں مخوض بھی کیا لرن بھی کیا وہ تھی ریلیٹڈ ٹو کی پی ایس پورٹیز یہ ایلا تھا ٹاپک ہے اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ چالیس تک کیا کچھ کر لینا چاہیے تو اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ اپنی بیٹل فیلڈ دیفائن کر لینی چاہیے کہ کس میدان کے آپ جنگ جو ہیں ایکسپورٹ ہے اچھے سر پہلا مسئلہ جو ہے نا سر میں دیکھتا ہوں موٹیویشن کوئی نہیں ہے سر چکر ہی کوئی نہیں ہے سر چکر ہی کوئی نہیں ہے سر آپ کیسی موٹیویشن کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سیول سرونٹس کو دیکھتا ہوں جو نئے آ رہے ہیں اچھے میں نئے ججز کو دیکھتا ہوں میں نئے آفیسرز کو دیکھتا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ سے میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ابھی نوکری ڈونڈ رہے ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ یار آگے ایک مستقبل پڑھا اور پاکستان بدل سکتا ہے کہا لیے کہ جب بھی کسی کا اعتماد بہت دفعہ ٹوٹا ہو چلے محبت کرتے ٹوٹا ہو وہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا سر اس پہ میرے اب ایک پوائنٹ ہے میرے ایک پوائنٹ ہے ساڑھے بزرگ نا سانو کہنتے ہیں سانو مطلب ہم اگر جب بھی کسی بات کی کمپلینٹ کرتے تھے نا کہ مثال کے طور پر گرمی ہوئی ہے اسی اببہ جی اببہ جی طرح اے سی دل آ دی ہے کیا یہ نہیں ہے کہ ہماری آج کی یہ جو یوتھ ہے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ آرام طلب ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک فیکٹر ہے لوگوں نے سر بڑے بڑے کتنے کلومیٹر سفر کر کے پڑھائیاں کرتے تھے جو چیلنج ہے نا سر اصل میں آپ کی ایجوکیشن کی کوالیٹی کا جنازہ نکل چکا ستیا ناس ہو گیا یقین کرو اتاڑا میرا ٹائم چنگا سی جیسے ریٹنوٹر لاکھ ایسی پڑھ بھی گئے اٹھ بھی کھا لئی سکھ بھی گئے آپ پہ بھی کوشش کیتی کوئی لائبریری دا مو ہی دیکھ لیا کوئی لپے آتی بھی پڑھ لی سارا اچکل تے چکر ہی کوئی نہیں نا سر اسی دیکھو کہ اے لیڈی نوی نسل ساری آئی ہے ٹیپ تے تے موبائل تے تیار ہو رہی ہے برالر سارے تے سارے جیساں تے اسی کہہ رہے ہیں میں بقاعدہ پیدل چل کے میں کنہ کنہ جڑھا نا اکیڈمی سکول جاندہ رہے ہیں اور کٹنہ کھا دیا نے بقاعدہ جڑھا ہے یعنی ایک استاد دی جتی ہیں سیدھییں کیتی ہیں سر سکھیا ہے سر آج دے میں I've seen ویڈیو جتے چھے سٹوڈر جڑھے نا استاد نکوٹ رہے ہیں اے دور آگے نا سر اونچا کیوں بولے ہو میرے سر کتنا بڑا چیل تو ایک تو یہ ہے سر موٹیویشن کوئی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے clarity سے سامنے کچھ دکھ رہا ہو اگر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں باتا نہیں آواز آئے گی اے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں سر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور اٹھ کے میں کھڑا ہوں اور میں انج کھڑا ہوں ٹھیک ہے نا سر میں اٹھ کے انٹے کھڑا رہا میں ڈگھنگا نہیں ٹھیک ہے سر لیکن میں صرف اکھاں بند کر کے کھڑا ہو جاؤں پندرہ منٹ میں میں ڈگھ پاؤں گا اور جب میں ایک اکھ بند کرنا تھا تھوڑی دو پر چکران نہ پہندے یعنی اگر دیکھ نہیں رہا سائٹ نہیں ہے یعنی یہ جو اعتماد ہے کہ کچھ ہے سامنے یہ کھڑا کرتا ہے انسان کو زندگی کے سارے چیلنج لیکین کیجئے یہ چیلنج ہے اور آگے کچھ ہے جس کو دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں چیلنج کی ایسی کی تیسی چیلنج سے گزر کے وہاں پہنچنا ہے میں نے لیکن اگر سامنے کچھ نہیں ہے اور چھوٹا سا چیلنج ہے اس کا سائز بڑھا ہو جائے گا یہ ہمیشہ آگے خواب ویژن اس سے بلٹ ہوتا ہے سر یہ اسی طرح ہی ہو گیا نا کہ آپ نے بیسیکلی رات کے بعد لائٹے بند کر کے گاڑی چلانی ہو یہ اکثر میں مثال دے رہا آپ سر چھوڑیں دن میں دھوند میں آپ گاڑی دس کی سپیڈ سے جلا کے موٹر وی پہ تو مہت اصیلی سی نہیں اچھا سر دوسرا جو چیلنج ہے یعنی ایک تو موٹیویشن میں نے بتایا کہ آگے کیونکہ دیکھ کچھ نہیں رہا دوسرا اس سے بڑا چیلنج ہے یہ جس امید سے آگے چل رہے ہیں وہ سچی نہیں ہے امید تو آج کی امید تو سر نوجوانوں کی ایک ہی لیڈر ہے سر میں بتا رہا ہوں اب یہاں آکے کھڑے ہوکے میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا چونکہ میں بار بار پرچار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سکوپ لیڈر بننے کا سب سے زیادہ سکوپ کیوں کیونکہ سر بندے کوئی نہیں ہیں سر سر گنے نہ انگلی پہ ایک دو تین چار پانچ ختم چوائسز ہی نہیں ہے سر کوئی نہیں ہے سر اب آپ سوچیں کہ اس وقت آج سے دس پندرہ سال بعد کا لیڈر تیار ہو رہا ہے وہ آپ ہیں یا میں ہوں یا ہم یہ سارے جو بچے ہمیں سن رہے ہیں وہ ہیں اگر وہ اے بی سی پہ نہیں ہے وہ ایکس وائے زی پہ نہیں ہوگا اگر اس کی آج اے بی سی ہے نا سر تو وہ کہیں پہنچے گا ضرور پرابلم یہ ہے میں کہتا ہوں جی اس کو جتنا رگڑا آج رگنا لگ جائے جتنے دکھ اس نے برداش کرنے کر لیں جتنے دھکے کھانے کھالے جتنے تھوڑے کھانے کھالے لیکن اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے کہیں پہنچ جانا ہے اس کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ تم نے کہیں پہنچ جانا ہے اور تم بروسہ کرنا ہے دیکھیں سر یہ خواب کی جی سٹریٹ آئیڈیل ہو جائے گی سر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ ہمیں تو سمپل ایک کام کرنا ہے یہ ساری یوت کو یقین دلانا ہے قابل بنو اور اپنی پریورٹیز میں ملک کو شامل کر لوں اگر تمہاری قابلیت سے کسی کے کامیاب ہونے سے صرف اس کو فائدہ ہوتا ہے تو ملک کا نقصان ہے جرم ہے اگر میری آپ کی کامیابی سے میرے ملک کو کچھ کمپلیمنٹ ہوتا ہے وہ فائدہ ہوتا ہے تو جائز ہے تو شاہ صاحب اس ساری صورتحال کے اندر بزاری بات ہے یہی یوت جو ہے جس سے آپ اڈریس کرتے ہیں یہ اگلے پانچ دس پندرہ سال کے اندر آ کے ریل لائف میں آ کے پریکٹیکل لائف میں آ چکی ہوگی تو پھر کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پانچ دس سال کے بعد پاکستان سر بڑے چیلنج ہے چیلنج کافی زیادہ سب سے بڑا چیلنج ہمارا کوالیٹی کا ہیمن ریسورس نہیں سر جی ہے تاڑے کار دی ٹوٹی خراب ہوئی تھا لگ پتہ جانا ہے تنو پلمبر ہی نہیں ملنا اسی ایس فلی لب کے ویک ہو نا تاڑے کار دا کوئی پرابلم تنو آئے کارپینٹر دا تنو قابل کارپینٹر نہیں ملنا سر یعنی آپ کو ایک چھوٹا سا کام یہ کانٹنٹ لکھنا ہوتا سر آپ بندے ڈونڈے نا سر آج آپ کو ڈرائیور چاہیے منصور بھائی کوئی دس میں سے ایک سیلیکٹ آپ کریں گے اور اس پر پتہ کیا کریں گے یار انہی ہے کی کرا میں یعنی آپ قابل لوگوں کی تو آپ کے پاس یہاں بہت بڑا ایک فقدان سر بہت بڑا فقدان ہے میں کیونکہ پھر اگین باہر جاتا رہتا ہوں ٹریول کرتا ہوں میں نے چند دن پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی سٹوری پتہ آیا میں ریکارڈ کی اب میں نے جب وہ پتہ آیا میں ٹیکسی ڈرائیور کی سٹوری ریکارڈ یقین کیجئے اس کے کردار کی میں قسم کھا سکتا ہوں یار ایک ٹیکسی ڈرائیور والے کا کریکٹر کیا ہے اور وہ بھی پتہ آیا میں پتہ آیا میں مطلب غریب ملک اندازہ لگا ہے میں کانفرنس پہ گیا ہوا تھا میں نے ایک پوشن لگا دی تھائیلنڈ گائی کی کرنے بیگم ڈالسی آ رہے تو اسی اندازہ لالو کہ میں ایک کانفرنس تھے گیا اور سیسی آئی کوکا کولا کی کانفرنس کی نوڈ سپیکر تھا تو میں نے وہ سٹوری ریکارڈ کی کہ یار اس پندے کے کریکٹر کا لیول کیا کہ میرا سیل فون رہا گیا تو منو لاب رہا ہے پیسے زیادہ دیتے نے میں ٹپ دے سٹری مائنڈ کر گیا وہ نے پلیٹ کر کے رکھی اور اس کی مناسب سنگریزی اس کو جب سمجھ نہیں آتی وہ ایک بڑی بچوں والی سمائل لیتا تھا میں پائجن پنجابی کہنے پائجن میں نو جانت دے میرے نکے نکے بچے میں نو سمجھ نہیں کوئی ہے سر یعنی کہ دنیا کہاں ہے اور آپ یہ لہر سے زرزر آبی لینڈ کریں ٹیکسی والا لیں نائنٹی پرسنٹ چھوٹیاں کارنی تا نو سنائے گا یہ میں مار گیا مار گیا میرا بچہ بھی مار ہے نائنٹی پرسنٹ یعنی ہم نے بیگرز کی ایک فوج پیدا کر دی ہے سر یہ جو ہم کہتے ہیں چیریٹی دینے میں پاکستان بڑا آگیا ہے سر الٹ ہے چیریٹی لینے میں بڑا آگیا ہے قوم کی چھوڑے بات انفرادی طور پر لوگ سر میں آپ کسی کو کہیں یعنی میں تجھے کام دلا رہت ہوں کہیں دے نہیں مرد کرو مائنڈ کر جاتے ہیں قوم کی تانواللہ نے دیتا دیو ٹھیک ہے دین ہے لیکن جو سنت کا سیرت کا طریقہ ہے اس میں تو مچھلی پکڑنا سکھانا تھا صحیح مچھلی پکڑ کے کھیلانا تو محتاجی دیتا ہے چیلنے جی مسکین پر لازم ہے مدد کی جائے لیکن اس طرح تو سر وہ لنگر خانے جو ہے وہ بہت سے خان صاحب نے کھولے وہ تو غریبوں کی مدد کے لئے تھے اس پہ بھی اتراز ہوا اچھا ہی ہوا ہوگا لیکن میں فقط یہ بتا رہا ہوں کہ لنگر خانوں سے ملک نہیں چلتے سر ملک چلانے کے لئے آپ کو ہمن ریسورس کو تیار کرنا پڑتا ہے اور یہ آپ کو بتا دیں جو وقت گزر ہے نا سر یہ ٹائم اگلے دو چار پانچ ہٹ سال کا پاکستان کے لئے بڑا امورٹن ہے جو آپ ہی نے کہا بارہ کروڑ ہماری یوت ہے سر سر یہ گلے پڑ جانی ہے یہ گلے پڑ جانی ہے کس کے اپ نہیں ملک کے آپ کو دیکھیں نا جی ایمفل آپ سی بات ہے اوبر کریم کر آکے دیکھیں نا جی ایمفل ملے گا آپ کو آپ کو مزدور ملے گا وہ ایمفل کیا روڑی کٹنے ملا ملے گا اوبر میں بیٹھا ہوا تھا اس لڑکے نے مجھے بتایا میں ڈبل اے میں ہوں چار ہزار پی ایچڈی بروزگار ہے چند دن پہلے سٹارٹ اپ کی رپورٹ آئی چار ہزار پی ایچڈی وہ چار ہزار ٹھیک ہے ملک میں نوکری نے ایک لئے دا ٹاپک ہے کبھی ان کی قابلیت بھی چیک کیجئے سار جی میں نے چند دن پہلے انیس سو بچوں کا ٹیسٹ لیا ایگزیمنیشن سینٹر وعدد روڈ پہ پچاس کو میں نے مقابلے کے امتحان کی فری تیاری کروانی تھی ایک سال کا کانٹریکٹ تھا ملینس آف روپیز کا کانٹریکٹ تھا یہ ایک لئے دا ٹاپک ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور چندہ مانگے بغیر میں کیا کر رہا ہوں یہ کہانی لئے دا ہے یہ سوسائٹی ہمارے گیپ ہے باتیں کرنے میں سارے شیئر ہیں اگلے کو تم کیا کر رہے ہو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں انیس سو بچوں میں سے پچاس بچے میں نے سلٹ کی انیس سو میں سے سار تھی ماں نے وہ جو اٹھارہ سو تھے ان کو ایک صفہ انگریزی کرنے لکھنا آتا تھا ایم فیل ایم فیل ایم لکھے فیل فیل ہی کیتا ہونا سار جو ایم فیل کیتا ہوئے میرے دادے نے انیس سو ٹھتیش میٹرک کیتا سی سار اوہ دی انگریزی میں نہیں مقابلہ کر سکتا اوہ دی اردو دے خات میرے کل پینے میں نو لگ دا ہے اوہ دی لینگویج اوہ دی سلیکشن آب ورڈ کونسپ فارمیشن اس کی جملہ سازی وہ دی والی ہے میں دیکھتا ہوں کہ آج کا جو ایم میں انگریزی ہے اس کی ایک صفہ انگریزی نہیں رٹے لگا کے کر رہا ہے ایم میں اردو نے بھی رٹے لگا کے فور میں سے فور جی پی لیا ہوئے کیا بار نمبر ختم ہو گئے نے سر اکل تھلے چلے گی جی تیر لگ گیا نمبرہ دا وزڈم دا اکل دا جڑا جنازہ نکل گیا سب کتنا بڑا چیلنج ہے سب شاہ صاحب تانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ نے بڑا وقت دیا ہمیں اور اسی طرح مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے چلتے رہی ہے ڈرنا توسی نہیں ہے اور گبرانہ نہیں ہے نہیں نہیں کیوں گبرانہ بہت شکریہ میرا خالہ کہ مجھے وہ ڈائیلوگ بھی بول دینا چاہیے نا کہ اب نیا چیلنج آئے تو میں کم نمہ آئے سونیاں تو یہ دو ڈائیلوگز پہ چل رہے گا کاسم صاحب بہت شکریہ ناظرین کاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے موٹیویشنل سپیکر بڑی زبدست موٹیویشن انہوں نے دیئے میرا ٹیشو پیپر یہاں سے انہوں نے اٹھا لیا ہے اب مجھے ڈر رہے کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں just joking لیکن ناظرین I hope آپ نے پاڈکاسٹ انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ اگلے پاڈکاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ